رمضان شروع ہو چکا ہے سلف میں ہر تین دن میں قرآن ختم ہونے کی دلیل ملتی ہے کچھ لوگوں نے دس دس بارہ بارہ قرآن ختم کیے اس اعتبار سے رمضان کا مہنہ بڑا قرآن کے ساتھ بہت لگا ہوا ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم رمضان کے مہنے میں قرآن کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ رمضان کے مہنے میں کتنے کنیکٹڈ رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صرف روزہ رکھنا بکا رہنا پیاسا رہنا اور بڑے مزے سے دسترخوان پر افطاریاں بچھانا اور سہری دبا کر کرنا پھر سوتے رہنا وہ قرآن تھوڑا وہ تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس سے رمضان کا مقصد اور قرآن کے ساتھ کنیکشن نہیں آتی ہے قرآن کے ساتھ کنیکشن مطلب قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اب یہاں پہ جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو لوگ عزائم کرتے ہیں کہ اس بار ہم ایک قرآن ختم کریں گے دو قرآن ختم کریں گے ختم قرآن ختم قرآن کا ایک جو لفظ ہے نا یہ کچھ ہم کو کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے اس لفظ سے کیوں؟ کہ اصل میں تلاوت قرآن ہے ختم قرآن کا مطلب ہے آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ قرآن ختم کرنا قرآن قتم کرنا اور تلاوت قرآن سے مراد ہے کہ جتنی ہو سکے اتنی تلاوت کرنا جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے جن کو قرآن دیا گیا ہے جن کو کتاب ملی ہے یہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنے کا بھی حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو سو آیت روزانہ پڑھی اس کا شمار ان فیرست میں ہوگا جن میں لوگوں کے نام ہوگے جو لوگ قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے اور جو لوگ سو آیت پڑھیں گے روزانہ ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے قرآن کو اگنور نہیں کیا اب ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہمیں قرآن کتنا پڑھنا ہے کیا ختم قرآن ہمارا مقصد ہے کیا ختم قرآن ہمارا مقصد ہے یا تلاوت قرآن ہمارا مقصد ہے اس لیے کہ قرآن کے ساتھ connection ہی رمضان کا جو اقصل مقصد تقویے کا ہے وہ قرآن کے ساتھ تلاوت سے ہی آ سکتی ہے ورنہ مشکل ہے تو کوشش کریں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ